میرا نام سمینہ ہے میرا تعلق ایک سفید پوش گھرانے سے ہے ہم تین بہنے اور ایک بھائی تھے بھائی بڑا تھا اور اس سے تین سال چھوٹی میں یعنی سمینہ اور پھر مجھ سے تین سال چھوٹی اسما اور رابیہ تھی اببہ ایک سرکاری سکول میں ٹیچر تھے محدود آمدی میں امی جان بہت سویکے سے گھر چلا رہی تھی عمران بھائی نے میٹرک کرنے کے بعد گورنمنٹ کولج سے الیکٹرونک کا کورس کیا اور انہیں نوکری مل بھی گئی ان کا آفیسر ان پر بہت مہربان تھا ان کے گھر میں جب بھی بجلی سے متعلق کوئی کام ہوتا تو وہ بھائی کو بلا لیا کرتا یہ روز روز کا جانا رنگ لائیا آفیسر کی بیٹی نے عمران بھائی کو پسند کر لیا عمران بھائی خوبصورت اور اونچے لمبے قد کے نوجوان تھے وہ لڑکی عمر میں ان سے بڑی تھی اور صحت مند بھی تھی پتہ نہیں اس نے کیسا چکر چلایا کہ عمران بھائی امی جان کے سامنے تن گئے کہ شادی کروں گا تو ریحانہ سے کروں گا امی ابو نے بہت سمجھایا لیکن وہ نہ مانے تو ہم سب بھائی کا رشتہ لے کر ریحانہ کی گھر گئے اس کے والدین نے بھی وقت نہیں مانگا اور فوراں ہی ہاں کر کے ایک ماہ بعد شادی کی تاریخ بھی دے دی امی نے جو پیسے جمع کر رکھے تھے وہ سب لگا دیے بھائی کا کہنا تھا کہ ولیما کسی بہت اچھے ہوتل میں ہونا چاہیے ان کی یہ زد پوری کرنے کے لیے ابا نے کچھ دوستوں سے کرز لیا ریحانہ بھاوی بہت چلاک اور چرچری سی تھی جب بیہ کر گھر آئی پہلے ہی دن انہوں نے ہم گھر والوں کو کوئی لفٹ نہیں کرائی اور شادی کے ایک مہینے بعد ہی اپنے گھر چلی گی بقول ان کے یہاں چھوٹے سے گھر میں ان کا دم گھڑتا ہے بھائی نے بھی اس کی تائید کی اور یوں وہ اپنے والدین کی گھر ہی رہنے لگی بھائی بھی ہفتے میں پانچ دن ادھر گزارنے لگے شادی کے بعد تنخواہ لے کر آئے تو آدھی امی کو دی ساتھ یہ بھی کہا کہ اب بیوی کو خرچہ بھی دینا پڑتا ہے امی پریشان بیٹھی رہ گی کمیٹیاں اور کرزے دار سب مو پھاڑے کھڑے تھے بھائی نے وعدہ کیا تھا کہ وہ شادی کے بعد کمیٹی دیتا رہے گا اب بھائی فکرمند تھے اور اسی فکرمندی میں وہ بلڈ پریشر کی مریض ہو گئے ستم در ستم یہ ہوا کہ شادی کے دو ماہ بعد بھائی کا سالہ جو کہ لندن میں ہوتا تھا اس نے عمران بھائی کو لندن بلانے کا کہہ دیا بھائی دل و جان سے تیار ہو گئے امی نے کہا تین بیٹیوں کے ساتھ ہم بڑے ماں باپ کیا کریں گے مگر ہوا وہی جو بھابی کی مرضی تھی بھائی لندن چلے گے ہم حیران اور بے بس تھے اب با دنوں میں بڑے لگنے لگے تھے امی روحتی رہتی تھی میں میٹری کا امتحان دے کر فارغ تھی اور میرا ایڈادہ کسی اچھے کالج میں داخلہ لینے کا تھا مگر اب یوں لگ رہا تھا جیسے ہم کسی بند گلی میں آگئی ہوں فکر سے اب با دن با دن کمزور ہوتے جا رہے تھے تقدیر نے ایک اور جھٹکا مارا ایک رات اب با وہ ہارٹ اٹیک آیا اور وہ ہم کو چھوڑ کر چلے گئے ہم پر تو جیسے دکھ کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا ماں کا ویران چہرہ ہم بہنوں کو ستایا جا رہا تھا امی گم سم ہو گئی تھی بھائی کا فون آیا تھا وہ بھی رو رہا تھا باپ کا آخری بار مو نہ دیکھنے پر غم زدہ تھا صدمہ کچھ کم ہوا تو اردگرد دیکھا کہ اب زندگی کیسے گزرے گی امی صدی سادھی عورت تھی اب باہی گھر اور باہر کا معاملہ دکھا کرتے تھے اب ہم اکیلی عورتیں تھی اسمہ اور رابیہ پانچوی جماعت میں پڑھ رہی تھی انہیں اس سنگین حالات کا کوئی علم نہیں تھا ہم ماں بیٹی ایک دوسرے کے غم غصار تھی اببہ کے تنخواب بند ہو گئی ان کی پینشن اور بقائجات کے ملنے میں ابھی کچھ حرصہ لگنا تھا جمع پونچی کچھ نہیں تھی بھائی نے ابھی تک ایک روپیہ بھی نہیں بھیجا تھا بھابی اور اس کے گھر والے اببہ کے مرنے پر تھوڑی دیر کے لیے آئے تھے پھر دوبارہ کسی نے پلٹ کرنا پوچھا امہ بہت پریشان تھی اس زمانے میں موبائل فون نئے نئے آئے تھے میں نے ایک دن بھائی کو امی سے چھپ کر فون کیا اور گھر کے احالات بتائے انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ جلد ہی کچھ کریں گے چند دن کے بعد بھائی کا فون آیا کہ انہوں نے ریحانہ بھابی کو پیسے بھیجے ہیں وہاں جا کر دس ہزار لے لیں امی بہت خوش ہوئی مگر مجھے اس بات کا شدید دکھ ہوا چلو آمدنی کا کوئی سلسلہ تو شروع ہوا اگلے دن امی بھابی کے مہکے پہنچی اور پیسے لے آئی ہم نے کچھ راشن اٹھایا فون اور بجلی گیس کے بلد ادا کیے میرا ریزلٹ آ گیا تھا میں نے بہت اچھے نمبر لیے تھے کالیج کا خیال تو کب کب ہو چکی تھی پرائیویٹ ایف اے کرنے کے تیاری شروع کر دی تھی اس طرح دو ماہ اور گزر گئے امی بھابی کی طرف اکیلے ہی جاتی تھی ایک بار میں نے کہا تو ٹال گئی اور پھر ان کی واپسی بھی کافی دیر کے بعد ہوتی تھی اگلے ماہ جب بھابی سے پیسے لینے جانا تھا تو امی کو بہت تیز بخار ہو گیا ہر ماہ پانچ تاریخ کو وہ جاتی تھی بخار کی وجہ سے دو دنہ بستر سے اٹھ سکی پھر میں اسما کو ساتھ لے کر چلی گئی واپسے پر ان کی حالت اور خراب ہو گئی تھی پریشانی یہ ہوئی کہ بھابی نے کہہ دیا تھا کہ تم لوگ مکررہ دن نہیں آئے ہو تو پیسے خرچ ہو گئے ہیں اب اگلے ماہ ملیں گے مجھے شدید غصہ آیا بھائی کا فون آیا تو میں نے شکایت کی تو وہ الٹا مجھے ڈاٹنے لگے اور بھابی کی طرف داری کرتے رہے میں خون کی گھونٹ پی کر رہ گئی اگلے ماہ میں نے فیصلہ کیا کہ امی کے ساتھ خود جاؤں گی امی مسلسل انکار کرتی رہی مگر میں بھی ڈٹ گئی تھی ہم دونوں ماہ بیٹیاں صبح دس بجے بھابی کی گھر پوچھے رابیہ اور اسمہ کو ہم گھر پر چھوڑ آئے تھے سخت گرمی کے دن تھے بہت بار بیل بجانے کے بعد ایک ملازمہ نے دروازہ کھولا اور ہمیں ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا اگلے ایک گھنٹے تک ہم وہیں بیٹھے رہے ملازم نے پانی تک نہ پوچھا امی کی طبیعت خراب ہونے لگی تھی ملازمہ سفائی کر رہی تھی بھابی اور ان کی والدہ سو رہی تھی میں نے پانی مانگا تو سادہ یعنی گرم پانی لے کر آگئی میں نے کہا بھابی کو بتاؤ ہم آئے ہوئے ہیں تو وہ کہنے لگی نہیں نہیں میں نہیں بتاؤں گی مالکین بہت ناراض ہوتی ہیں اگر سوتے ہوئے اٹھایا تو امی اتنی نڈھال کیوں ہوتی ہیں بہو کے سامنے ہاتھ پھلانے کی زلت بھوک اور پیاس کی عذیت اپنی بے بسی اور کمتری کا احساس لے کر وہ یہاں سے لوٹتی ہیں صرف دس ہزار لے کر کبھی وہ بھی ہاتھ میں نہیں ہوتے دوپہر کا ایک بجیہ ہم بیٹھے رہے آخر بھابی اپنے کمرے سے باہر آئی اور بغیر کسی سلام دعا کے کچھن میں چلی گی توہین کے احساس نے میری رگوں میں دوڑتے لہو کو گرم کر دیا میں نے بھابی کے پاس جا کر کہا ہم دس بجے کے آئے ہوئے ہیں امی آپ کے شہر کی ماں ہیں اور ان کی ذرا برابر عزت نہیں ہے آپ کے دل میں بھابی بھڑک گئی اور کہنے لگی شکر نہیں کر دی کہ میرا شہر اب بھی اپنی کمائی کھلا رہا ہے تم لوگ احسان ماننے کے بجائے بدتمیزی کر رہے ہو اتنے لوگوں کو پال رہا ہے وہ چلو کوئی پیسے نہیں ہے آ جاتی ہے فقیرنی میرے دروازے پر امی مجھے روکنے لگی وہ ڈری ہوئی تھی میرے سبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا میں نے بھی بہت سنائی کہ سمینہ کی جگہ میں معافی مانگتی ہوں بھابی نے امی کو غصے سے پیچھے دھکا دیا امی میچے گٹ پڑی غصے سے میری ٹانگیں کاپنے لگی میں نے امی کو اٹھایا اور بھابی سے کہا تمہارے شہر کا فون آئے تو اس سے کہنا اس کی ماں اور بہنیں آج سے مر گئی ہیں اب یہ دس ہزار بھی وہ اپنے سسرار والوں کو ہی کھلائے یہ کہہ کر میں امی کو لے کر باہر آگئی گھر سے نکلتے ہی ہم ماں بیٹیاں ایک دوسرے سے لپٹ کر رونے لگی کتنی دیر گزر گئی گلی میں آتے جاتے لوگ ہمیں روتا دیکھ کر رکھنے لگے تھے میں نے اپنے آنسوں پہنچے اور اپنے دوبٹے سے امی کا چہرہ صاف کیا اور ان کا ہاتھ پکڑ کر گھر آگئی میں عمران کو بتاؤں گی کہ اس کی بیوی نے میری کتنی بیستی کی ہے میں ہر بار چکچا بیستی کروا کر آجاتی تھی کہ میرا بیٹا پردیس میں ہے وہ پریشان ہوگا میں ماں کی سادہ دلی پر ہس دی کتنی بے وکوف ہے میری ماں رات کے دس بجے بھائی کا فون آیا اور ہماری کوئی بات سنے بغیر انہوں نے امی اور مجھے وہ سنائی بیوی کے آنسوں نے انہیں پاگل کر دیا تھا مشتعل ہو گئے تھے وہ میں نے بتانے کی کوشش تھی مگر انہوں نے ایک نہ سنی عادت کی وجہ سے ریسیور نہیں اٹھایا تھا سپیکر آن کر دیا تھا کہ امی بھی سن سکے وہ گمسم سب باتیں سن رہی تھی پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور سیٹ کے قریب جا کر کہا آج کے بعد تم میرے لئے مر گئے ہو میرا اور میری بیٹیوں کا تم سے کوئی رشتہ نہیں میں آج ہی کہہ دیتی ہوں کہ میری جنازے پر بھی تمہیں نہ آنے دیا جائے گا یہ کہہ کر انہوں نے فون بند کر دیا میں خود حق کا بکہ رہ گی امی کے چہرے پر اب سکون تھا ایک ماں کا دل جانتا ہے کہ اس پر کیا توفان گزرا ہے مگر باہر سے پر سکون تھی میں نے بھی ارادہ کر لیا کہ رونے دھونے سے کچھ نہیں ہوگا زندگی کا مقابلہ کرنا ہوگا امید تھی کہ چند دن تک اببا کی پینشن آ جائے گی اور کچھ رکم بھی مل جائے گی وہ رات میں نے کانٹو پر جا کر گزاری اور آئندہ کے لئے پلاننگ کرتی رہی وقت نے بھی مجھے بڑا کر دیا تھا بہرحال نہ ہونے سے تو کچھ ہونا ہی بہتر تھا جو پیسے ملے ہیں ان سے بھائی کی شادی پر لیا ہوا کرزہ واپس ہوا کمیٹیو کا حساب کیا گیا ہمارا گھر اپنا تھا نیچے دو کمرے باورچی خانہ اور چھوٹا سا سہن تھا ہماری گلی سے ذرا ہٹ کر ایک پرائیوٹ سکول کھلا تھا میں نے وہاں جوب کر لی میٹرک میں لیے گئے بہترین نمبر میرے کام آگے اور چھوٹی کلاسز کو پڑھانے کے لیے مجھے رکھ لیا گیا شام کو محلے کے بچے مجھے ٹیوشن پڑھنے آنے لگی اور میں نے اپنے آپ کو مشین بنا لیا دن رات محنت بھائی نے کئی بار فون کیا سی ایل ای پر نمبر دے کر ہم نے لائن کارڈ دی گھر میں بھائی کا ذکر بھی نہیں ہوتا تھا زندگی آسان ہونے لگی میں بی اے کر رہی تھی جب سنا کہ بھابی کو بیٹا ہوا ہے اور وہ بھائی کے پاس لندن چلی گئی ہیں اس قبر کو ہم نے بڑی لاپرواحی سے سنا مگر چھپ کر ہم سب بھی روئے تھے خاص طور پر میری ماں جو پوتے کا چہرہ بھی نہ دیکھ سکی ٹیوشن والے بچے اتنے ہو گئے تھے کہ میں نے نیچے والا حصہ خالی کروا کر امی کے نام سے اکیڈمی کھول لی چند سالوں میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور ہماری محنت سے حالات بدل گئے آہستہ آہستہ میں نے چند لڑکیوں کو ٹیچر رکھ لیا اسما اور رابیہ بھی پڑھاتی تھی میں بھی پڑی کلاسز کے بچوں کو پڑھانے لگی تھی اردگرد میری اکیڈمی کا نام مشہور ہو گیا پہلے میرا ٹیوشن سینٹر میڈل تک تھا یعنی آٹھوی کلاس تک پھر میں نے میٹرک تک کر لیا اب امی چاہتی تھی کہ میری شادی ہو جائے ہر ماں کی طرح انہیں بھی میری فکر تھی مگر میں اپنی ماں اور بہنوں کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانا چاہتی تھی جب امی نے زیادہ اسرار کرنا شروع کیا تو میں نے کہا میری شرط ہے کوئی ایسا بندہ ڈھونڈے جو میری گھر میں رہے امی خاموش ہو گئی مگر وہ میرے لئے رشتہ دیکھتی رہی اتنے سالوں میں عمران بھائی کی کوئی خبر نہیں ملی انہوں نے گویا ہمیں بھولا دیا تھا ہم نے بھی ان سے رابطے کی ضرورت محسوس نہیں کی ایک بار ایک محلے دار نے بازار میں انہیں دیکھا تھا ان سے ملا بھی تھا پتہ چلا کہ دو بچے ہیں چار ماہ کے لئے پاکستان آئے ہوئے ہیں بقول اس محلے دار کے عمران نے ایک بار بھی ماں اور بہنوں کا نہیں پوچھا شاید ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ موہر لگا دیتا ہے اسی لئے قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ بیٹے اور مال اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہیں ہم نے بھی سبر کر لیا تھا زندگی ایسی ہی گزر رہی تھی میری عمر اب 26 سال ہو چکی تھی میں بہت خوبصورت سمارٹ تھی مگر اب تک کسی کو دیکھ کر دل دھڑکا نہیں تھا پہلی بار اس کو دیکھا یعنی بلال کو دیکھا تو دل میں چھپے خواب یکہ یک بیدار ہو گئے میں یہ بھی بھول گئی کہ وہ بیوی بچوں والا ہے شادی شدہ تھا اس لئے تو دل کو پاگل کہا گیا ہے یہ پاگل پن ہی تو تھا جو مجھے پاگل بنایا جا رہا تھا میں دیوانی ہو گئی تھی بلال اپنی فیملی کے ساتھ ہمارے گھر کے بلکل ساتھ والے گھر میں قرائے پر شفٹ ہوا تھا یہ مکان دو سال سے خالی تھا مالک مکان کہیں اور چلے گئے تھے اب یہ گھر بلال کو قرائے پر دے دیا تھا اس کا تعلق کسی گاؤں سے تھا اس کے دو بچے تھے کسی سرکاری محکمے میں اچھی پوسٹ ور ملازم تھا وہ جو بات اس سے پہلے میں نے کبھی محسوس نہیں کی اس کو دیکھ کر محسوس ہونے لگی بلکل فلموں جیسے کیفیت ہو گئی تھی بچوں کا داقلہ ہو گیا اگلے دن وہ اکیڈمی آگئے بلال بھی تیار ہو کر باہر آیا تو بہت خوبصورت لگ رہا تھا شکریہ وہ میری طرف جھوک کر آہستگی سے بولا یہ میرا بھی پسندیدہ رنگ ہے ہم دونوں کی پسند کتنی ملتی ہے میں خاموش رہی امی اور رابیہ پروین کے ساتھ مل کر ٹیبل پر کھانا لگا رہی تھی آپ کو پسند آیا مجھے خوشی ہوئی کاش کبھی پروین میرے لئے شاپنگ کرتی مجھے تو حسرت ہی رہی ایک بار پوچھوں جی ضرور آپ اتنے پڑے لکھیں ہیں تو آپ کے والدین نے کوئی پڑے لکھیں لڑکی کیوں نہ دیکھی بس سمینہ جی میری بہن جو مجھ سے بڑی ہے پروین کے بھائی کے گھر ہے وہ بے اولاد ہیں اس کا گھر نہ اجڑے اس لئے مجھے یہ قربانی دینی پڑی اگر زندگی کا ساتھ ہی ہم نزاج نہ ہو تو سفر بہت مشکل لگنے لگتا ہے میں پروین کو کسی دوست کی گھر نہیں لے جا سکتا وہ اپنی زندگی میں مگن ہے مگن میری اندر کا انسان وہ بہت ناخوش ہے میں خوش نہیں ہوں وہ مجھے سکون نہیں دے سکتی میں بس زندگی گزار رہا ہوں گسیٹ کر پہلی بار بلال نے تفصیل سے بات کی اور اپنے دل کا درد بتا دیا میں اسے تسلی دینے لگی کافی دیر باتیں ہوتی رہی آپ سے بات کر کے دل کو بہت ہی سکون ملا ہے اگر آپ برا نہ مانے تو آپ کو فون کر لیا کروں اس نے پوچھا مجھے برا نہیں لگے گا یہ کہہ کر میں اس کے پاس سے اٹھ گئی اس دن کے بات سے لگتا اس کے فون آنے لگے کافی دیر در تک باتیں ہونے لگی پھر ایک دن بلال نے مجھ سے اظہار محبت کر دیا اس نے کہا بہت عرصے سے جس خوشی کی مجھے تلاش تھی وہ تم سے ملی ہے میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا ہوں میں بھی تو یہی چاہتی تھی سو ہواوں میں اڑنے ہی لگی دوپہر میں اکیڈمی کے فون پر اس سے بات ہوتی بہانے بہانے سے ایک دوسرے کو دیکھتے اور باتیں کرنے کی موقع تلاش ہونے لگے پھر کبھی کبھار باہر بھی ملنے لگے میری بے رنگ اور بے جان زندگی میں بہار آ گئی ادھر پروین سارا وقت امی کی ساتھ لگی رہتی کبھی کھانا پکانا سیکھتی کبھی کپڑوں کی سلائی کھانا کھاتے ہوئے اچانک پروین اٹھی اور واش روم چلے گئی امی بھی اس کے پیچھے گئی تھوڑی دیر کے بعد امی پروین کو پکڑے واپس آئی اور اسے سوفے پر لٹا دیا کیا ہوا بلال بھی پروین کے پاس جا کر پوچھنے لگا کوئی پریشانی کی بات نہیں اس حالت میں اکثر ایسا ہو جاتا ہے امی نے محتاط الفاظ میں بلال سے کہا اور میرا دماغ یک تم پھر گیا میں بچی نہیں تھی سب سمجھ گئے میری رگوں میں خون ابلنے لگا وہ تو کہتا تھا جب سے تم ملی ہو میں نے پروین کو ہاتھ بھی نہیں لگایا اور پروین اب اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی امید سے ہو گئی میں نے اسے بھری نظروں سے بلال کو دیکھا اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑ رہی تھی وہ مجھ سے نظریں چورا گیا میں گھر آئی تو سامنے ہی امی میرے لئے لائے گئے پتھر کے برطن کا سیٹ بہنوں کو دکھا رہی تھی میں دوڑ کر ان کے گلے لگ گئی اور میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی امی گھبرا گئی مجھے سنبھالنے لگی میں روتے روتے نہیں ڈھال ہو گئی امی محلے کے ڈاکٹر کو بلالائی اس نے انجیکشن لگا دیا اور میں سو گئی پتہ نہیں کتنے دیر سوتی رہی جب اٹھی تو سامنے امی کو دیکھ کر پھر زخم تازہ ہو گیا پھر رونے لگی کیا بات ہے بیٹی مجھے بتاؤ امی میں بلال سے شادی نہیں کروں گی خدا کیلئے انہیں منع کر دیں امی تو پریشان ہو گئی کیا بات ہے سمینہ مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے پرمین نے کچھ کہا ہے میں ابھی پوچھتی ہوں اس سے نہیں امی کسی سے کچھ نہ کہیں آپ منع کر دیں بلال سے کہیں میری سامنے نہ آئے میں نے ہاتھ جوڑ دیے امی اٹھ کر باہر چلی گی لیکن تم اس سے شادی کا کیوں کہہ رہی ہو وہ شادی شدہ ہے بال بچوں والا ہے تم سے شادی کیوں کرے گا امی نہیں بتا سکتی کچھ بس کچھ نہیں میں نے اندر سے کمرے کا دروازہ بند کر لیا میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا تھا اتنا بڑا دھوکہ میری محبت اور اعتماد کے ساتھ اتنا بڑا کھیل کھیلا بلال نے ہر لڑکی پیداشی ممتہ کے جذبے سے پور ہوتی ہے اور میں تو بچوں کی دیوانی تھی اس نے سوچا ہوگا میرے اپنے بچے تو ہیں اور نہ بھی ہوئے تو کیا فرق پڑے گا نئی عورت مل رہی ہے یہی بہت ہے میری ممتہ کو اس نے زندہ درگور کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا میں اونچی آواز میں رونے لگی ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے اعتماد میں لی لیتا اور میں اس کی محبت میں ہندی ہو کر شادی کیلئے مان بھی جاتی کیونکہ میں تو اس کیلئے پاگل تھی اتنی بڑی قیمت محبت کو پانے کیلئے میں آدھا کر دیتی اور میں ساری عمر خالی ہاتھ رہ جاتی ایک ویران باگ جیسے زندگی ہو جاتی میری میں سوچتی رہی تھی اور روتی جا رہی تھی یعنی وہ میرے ساتھ بھی کھیل کھیل رہا تھا اور اپنی بیوی کو بھی خوش کر رہا تھا یعنی بچے اس سے چاہتا تھا اور میں ہمیشہ کے لیے بچوں کے بغیر رہتی میں انہی سوچوں میں گم تھی کہ باہر سے رابیہ کی آواز آئی دروازہ کھولیں باجی میں نے دروازہ کھولا اس کے ہاتھ پر ایک آغز تھا اس نے میری طرف بڑھا دیا بلال کا تھا اس نے لکھا تھا سمینہ صرف ایک بار مجھ سے ملنو خدا کے لیے ایک بار سامنے آ کر میری بات سن لو میں نے اس خط کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رابیہ کو دے دیا اس سے کہہ دو تم ایک کمزور مرد ہو دوسروں کے اشاروں پر چلنے والا مرد نہیں ہوتا میں ساری زندگی تمہاری شکل نہ دیکھنے کی دعا کرتی ہوں اگلے ہی دن بلال پروین کے ساتھ وہ مکان چھوڑ کر چلا گیا مجھے اپنے فیصلے پر کوئی پشتاوا نہیں تھا میں نے امی سے کہہ دیا تھا کہ جو رشتے میرے لیے آئے ہیں ان میں سے جو مناسب ہو منتخب کر لیں مگر شرط یہ ہے کہ میں یہ ٹیوشن سینٹر چلاتی رہوں گی اب میرے دور پرے کے ایک رشتے دار آفاق سے رشتہ تیہ کر دیا دو ماہ بعد میری شادی ہو گئی یہ تو شکر تھا کہ میرا بلال سے جو رشتہ تھا اس کے پاس مجھے بدنام کرنے کے لیے کوئی نشانی نہیں تھی کہ میرا اس کے ساتھ کیا ناپاک رشتہ رہا ہے اس لیے میں بچ گئی ورنہ میرا شہر مجھے نہ اپناتا بہرحال دو ماہ بعد میری شادی ہو گئی آفاق میرے بہترین شہر ثابت ہوئے وہ پڑھے لکے شخص تھے ان کا اپنا کاروبار تھا مجھے انہوں نے عزت محبت سب کچھ دیا مگر جب میرا بیٹا میری باہوں میں آتا تو لگا کائنات میری قدبوں میں آگئی میری بیچینی کو قرار آگیا ایک بار پھر سجدہ شکر ادا کیا کہ میں بلال کی شرط کا شکار نہیں ہوئی جی ہاں اس نے مجھے شرط لگائی تھی کہ میں تم سے اس وقت شادی کروں گا جب تم بچے کی خواہش نہ کرو لیکن آج میری شادی کو دس سال ہو چکے ہیں الحمدللہ میری تین بچے ہیں دو بیٹے اور ایک بیٹی ہے میری کل کائنات ہے وہ میں اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے نہیں تھکتی اور میری وہ غلطی میں بھولتی بھی نہیں ہوں بس اللہ تعالیٰ نے میری ماں کی دعاوں سے مجھے بچا لیا امی کی وفات ہو چکی ہے رابیہ اسمہ اپنے گھر اپنے شہور اور بچوں کے ساتھ خوش ہیں پندرہ سال پہلے عمران بھائی آئے تھے ماں سے معافی مانگنی لگے مگر معاف کرنے والے جا شکی تھی بہت روئے مجھ سے معافی مانگتے رہے گڑ گڑائے تڑپتے رہے میں نے کہا ماں روتی چلی گی آپ کی اولاد جب آپ کے ساتھ ایسا سلوک کرے گی تب پتہ چلے گا گویا میں نے دھکے مار کر گھر سے نکال دیا تھا اپنے لئے تو معاف کر دیتی مگر اپنی روتی بھی لگتی سسکیاں لیتی ہوئی ماں کے لئے میں کبھی اس بیٹے کو معاف نہیں کر سکتے تھی جس نے اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر میری ماں کو اتنا دکھ پہنچایا آفاق اور بچوں کے ساتھ میں ایک خوشحال زندگی گزار رہی ہوں امی کی دعاوں سے اکیڈمی کے ساتھ ساتھ ہم نے سکول بھی شروع کر دیا ہے سب ٹھیک ہے بلال کا کبھی بھولے بٹکتے سے تصور آتا ہے تو بے اختیار شکر ادا کرتی ہوں بعض اوقات محبت میں ہمیں لگتا ہے کہ ایک شخص سے ساری زندگی ہے اس کے بعد ہمیں کسی کی ضرورت نہیں رہتی وقت ہمیں بتاتا ہے کہ جس کے لئے ہم نے ساری دنیا سے ٹکر لی اس کے علاوہ بھی ہمیں بہت کچھ چاہیے کوئی بھی شخص ساری دنیا نہیں ہوتا کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے لیکن اس دن سرے رہ پروین سے ملاقات ہوئی وہ بلکل شہری ماحول میں لگ رہی تھی مجھے کھینچ کر ایک بڑے ریسٹورنٹ میں لے گئی میں نے کہا بلال کیسا ہے دل نہیں چاہ رہا تھا پوچھنے کا لیکن پھر بھی پوچھ لیا کیونکہ اس صورت سے شرمندہ تھی میں اس کے حق پر ڈاکہ ڈال رہی تھی بہرحال اس کو دیکھ کر مجھے اچھا لگا کہ اپنے شہر کی پسند میں ڈھل گئی ہے لیکن جب اس نے مجھے بتایا کہ بلال اس دنیا میں نہیں ہے اور بہت بری بیماری اس سے ہوئی تھی اور وہ تڑپ تڑپ کر اس دنیا سے چلا گیا ہے بہت حیرت ہوئی افسوس نہیں ہوا اس جیسے گھٹیا انسان کا انجام یہی ہونا چاہیے تھا پھر میں نے اس سے کہا کہ تم اکیلی ہو اس نے کہا نہیں میری شادی ہو چکی ہے اور میرا شہر بہت اچھا ہے میری عزت کرتا ہے اور یہ تھاٹ باٹ اسی کی دین ہے سچ میں اگر عورت اچھی ہو نیک ہو تو اس کا جوڑ اسے مل ہی جاتا ہے